ناجیہ جی نمستے نمستے آداب سر جہن آداب آداب ناجیہ جی بتائیے کیسے ہیں آپ اور کیا کام کرتی ہیں جی سر میں شیخ پورا میں رہتی ہوں میرا نام نازیا نظیر ہے اور میرا حزبند آٹو ڈرائیور ہے اور میں دودھ بیشتی ہوں کروا لوں کو اور میری پاس دو پسو ہے اور چھوٹی ہے اور ایک دودھ دیتی ایک چھوٹی ہے میں خود کماتی ہوں اپنے ہاتھ سے پیسے اچھا آپ کے پریبار میں کون کون لوگ ہیں جو جس میں آپ کو مدد کرتے ہیں میرا حزبند ہے اور میری دو بچے جو گورنٹ سکول میں پڑھتے ہیں اور میری مادرین لاغ ہے اور میرا سوزر پچھلے سال دیکھت ہوا ہے اچھا نیا جی پہلے کی تلنا میں اب آپ کے گاؤں میں کیا بڑھلاو آیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پریبارتان آیا ہے ہمیں شیخ پورا میں پانی کی بہت کلت تھی ہمیں پہلے مٹکے میں پانی لانا تھا کھویں سے پانی لانا تھا جی جی ایم کی وجہ سے ہمیں گورنٹ نے پائپ لائن بچھائے اس کی وجہ سے ہمیں پائپیں ملے ہیں اور سر ہم موڈی جی کے شکر گزارے اس کی وجہ سے ہمیں بہت بہت شکر گزارے اس کی وجہ سے ہمیں گر پری ساتھ سترہ پانی مل رہا ہے اور ہم نے بہت سکی مقالاگوں اٹھایا ہے پہلے ہمیں رسویو میں گیس نہیں تھا پھر ہمیں گیس ملا اور اس کے ساتھ چولے ملے اور اولڈ پینشن مل رہا ہے اور بچوں کو مل رہا ہے اور پانچ سال آپ نے اور کھانا ایسے ہی دیا ہمیں ہمیں آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے موڈی صاحب ناجی جی جب یہ گارنٹی والی گاڑی آپ کے گاؤں کونچی ہاں ہماری گاؤں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت بڑی ماترہ میں آیا ہے ان کو کیا لگا وہ کیا پوچھتے ہیں آپ لوگوں کو ہم کشمیری کلچر ہے اس مند جلاتے ہیں ہم پہلے جب ہمیں شب کام ہوتا ہے ہم پہلے اس مند کی سوگات کرتے ہیں سر ناجی جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور اتنی بڑی تعداد میں میں سب بہنیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے مند میں بھی کچھ نہ کچھ وکاس کی دشاں میں اپنے پیرو پر کھڑے ہو کر کے سرکار کی یوجناوں کا لاب لے کر کے بچوں کا بھوشت اوجبل کرنے کا ججبہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کا اتصال بھی میرے لیے ایک بہت بڑا شکتی کا سروت ہوتا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کشمیر میں یہ جو سنکل پیانترہ کے کارکم ہوتے ہیں کہتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں سنکلوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور گاؤں کے بہار تک سواگت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں آنے کے بعد بہت بڑا جلوس نکالتے ہیں سواگت کرتے ہیں تو یہ جو کشمیر کے لوگوں کا اتصال ہے جمعہ کشمیر میں جو باتامن بنا ہے تو میں مانتا ہوں اس سے پورے دیش کو سکارت میں سنکیت جاتا ہے اور آپ کی جو نئی پیڑی ہے ان کا بھوش اوجبل ہونے کی گارنٹی بن جاتا ہے اور موڈی کی گارنٹی یہی ہے کہ مجھے نئی نئی پیڑی کو ایک دم آسفست کرنا ہے اور آج جمعہ کشمیر لڑاکٹ لے کر پورے دیش میں لوگ بکشید بھارت کے سنکلپ کے ساتھ جھوٹ رہے ہیں میرا بشتواس ہے کہ ہم سب مل کے تائے کریں گے کہ ہمیں ہمارے دیش کو آگے لے جانا ہے اور جب دیش آگے جائے گا تو ہم سب کو لاب ملنے والا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جدی میں جو بھاگی داری میں دیکھ رہا ہوں آپ سب کی میں آپ سب کو بہت بہت بدائی دیتا ہوں